پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں ہم پر رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام کی دسمی جلد یعنی دسواں پارٹ الحمدللہ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس جلد میں مکتوب ہیں اور ہم میں مکتوب نمبر 41 ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے دوسرا اور آخری پھر یہیں پر ختم ہو جائے گا یہ خطبہ آئیے شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 41 کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے پیٹ نمبر ہے 105 اور یہ حصہ شروع کچھ اس طرح ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے ترجمہ ہے اے وہ شخص جو کل ہمارے نزدیک صاحبانِ عقل میں شمار ہوتا تھا تمہارے لیے یہ کھانا پینا کس طرح گوارہ ہوتا ہے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم مالِ حرام کھا رہے ہو اور حرام ہی پی رہے ہو اور پھر مساکین مومنین اور مجاہدین جنہیں اللہ نے یہ مال دیا ہے اور جن کے ذریعے ان شہروں کا تحفظ کیا ہے ان کے اموال سے کنیزیں خرید رہے ہو اور شادیاں کر رچا رہے ہو خدا رہا خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کے اموال واپس کر دو کہ اگر ایسا نہ کرو گے اور خدا نے کبھی تم پر اختیار دے دیا تو تمہارے بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھے معذور بنا سکے اور تمہارا خاتمہ اسی تلوار سے کروں گا جس کے مارے ہوئے کا کوئی ٹھکانہ جہنم کے علاوہ نہیں ہے خدا کی قسم اگر یہی کام حسن و حسین نے کیا ہوتا تو ان کے لئے بھی میرے پاس کسی نرمی کا امکان نہیں تھا اور نہ وہ میرے ارادے پر قابو پا سکتے تھے جب تک کہ ان سے حق حاصل نہ کرنوں اور ان کے ظلم کے آثار کو مٹانا دوں رب العالمین کی قسم میرے لئے یہ بات ہرگز خوشکن نہیں ہے نہیں تھی خوشکن نہیں تھی اگر یہ سارے اموال میرے لئے حلال ہوتے اور میں بعد والوں کے لئے میراز بنا کے چھوڑ جاتا ذرا ہوش میں آؤ کہ اب تم زندگی کیے کی آخری حدوں تک پہنچ چکے ہو اور گویا کہ زیر خاک دفن ہو چکے ہو اور تم پر تمہارے عمال پیش کر دیے گئے ہیں اس منزل پر جہاں ظالم حسرت سے آواز دیں گے اور زندگی برباد کرنے والے واپسی کی عرضو کر رہے ہوں گے اور چھٹکارے کا کوئی امکان نہ ہوگا شرعہ و تفسیر ہیڈنگ ہے اگر میرے بچوں نے بھی ایسا کیا ہوتا تو انہیں معاف نہ کرتا امام مکتوب کے اس حصے میں شدید اعتراضات اور سرزنشوں کے تسلسل میں اپنے مخاطب سے فرماتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ہم نے اس مکتوب کے شروع میں پڑھا ہے کہ یہ خط جو ہے آپ کا وہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے بعض مورقین ہیں اور جن لوگوں نے تفسیر لکھی ہے اس کی تو اس میں سے ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ خط میر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس کو لکھا تھا لیکن یہاں پر جب ابتداء میں ہم نے پڑھا ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا مکتوب گرامی باز امال کے نام تو آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوتا تو انہیں معاف نہ کرتا پر نمبر ہے ون زیرو سیویں اچھا اب لکھتے ہیں آگے کہ امام مکتوب کے اسے سے میں شدید اعتراضات اور سرزنشوں کے تسلسل میں اپنے مخاطب سے فرماتے ہیں تمہارے لیے اے وہ شخص جو کل ہمارے نظری صاحبانِ عقل میں شمار ہوتا تھا تمہارے لیے یہ کھانا پینا کس طرح کا بارہ ہوتا ہے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم مالے حرام کھا رہے ہو اور حرام ہی پی رہے ہو اور یتیموں مساکین مومنین اور مجاہدین جنہیں اللہ نے یہ مال دیا ہے اور جن کے ذریعے ان شہروں کا تحفظ کیا ہے ان کے اموال سے کنیزیں خرید رہے ہو اور شادیاں رچا رہے ہو کہانا کی تابیر اس کے ماضی ہونے کے پیش نظر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پہلے تم کو عقل مندوں میں شمار کرتے تھے لیکن تم نے اپنی ان بدعامالیوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اب ان میں سے نہیں ہو وکیپا تسیغو کا جملہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی حرام سے آلودہ رہی اور جو کھانے پینے کی چیزیں تم بیتر مال کے غصب شدہ اموال کے ذریعے لے آتے تھے ان کا کھانا اور پینا تمہارے لئے حرام ہے اور جو بیبیاں حرام پیسوں سے تم کنیزوں میں سے خریدتے ہو اور وہ حرام مہر جو میم ہیرے مہر جو شادی کے وقت لکھا جاتا ہے تو وہ حرام مہر جو آزاد عورتوں کے لئے تم قائل ہوتے ہو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ تمہاری گھرے لئے زندگی بھی حرام سے آلودہ ہو من اموال یاتامی والمساکین یتاما والمساکین کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ اموال دولت مند افراد کے ہوتے تو ان کا غصب غصب اتنا برا اور قبی نہ ہوتا لیکن ان اموال کا غصب جو یتیموں محروموں مجاہدوں اور اسلام کا دفاع کرنے والوں سے مختص ہے بہت زیادہ قبی اور برا ہے پھر امام اس طویل سرزنش کے بعد اس طرح نتیجہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ خدارہ خدا سے جرو اور ان لوگوں کے اموال واپس کر دو پھر آپ اسے شدید تنبی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کرو گے اور خدا نے کبھی تم پر اختیار دے دیا تو تمہارے بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھے معذور بنا سکے اور تمہارا خاتمہ اسی دلوار سے کروں گا جس کے مارے ہوئے کا کوئی ٹھکانہ جہنم کے علاوہ نہیں ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں صرف راہ خدا میں دشمن کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہوں اور میں نے جس کو بھی اس تلوار سے پچھار دیا ہے وہ واصل جہنم ہی ہوا ہے اب یہاں پر ایک شیر لکھا گیا ہے جس کا ادود ترجمہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں لکھتے ہیں یہاں ایک سوال پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ جس نے بیت المال سے چوری کی ہے وہ کیوں کر سزائے موت کا مستحق ہے جبکہ اسلامی حدود میں اس کے لئے زیادہ سے زیادہ چوری کی حد ہوتی ہے بلکہ یہاں چوری کی حد بھی بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کی شرط محفوظ اور مقفل جگہ سے یعنی جہس میں تعلی لگا ہوا ہو جگہ سے چوری کرنا ہے یعنی اگر تعلی توڑ کر چوری کی ہو تو اس پر چوری کی حد جاری ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بیت المال اس والی یعنی گورنر کے اختیار میں نہ تھا نہ یہ کہ تعلی لگا ہوا ہو اور اس سے دور اس بات کا جواب ممکن ہے کہ یوں دیا جائے کہ پہلا یہ چوری اس کی حرمت کے انکار کے ساتھ تھی اور وہ اس مال کو اپنے لئے حلال سمجھتا تھا اور یہ ایک طرح سے ضروریات دین کا انکار ہے دوسرے امام فرماتے ہیں اگر ان اموال کے بیت المال کی طرف لوٹائے جانے سے مطالق میرے حکم پر عمل نہیں کرو گے اور میرے سامنے ڈڑ جاؤ گے تو در حقیقت گویا تم نے امام کے خلاف قیام کیا اور تم جانتے ہو کہ امام کے خلاف قیام کرنے والے کا قتل جائز ہے پھر امام استنبیح کی سنجیدگی پر مزید تاقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ خدا کی قسم اگر یہی کام حسن و حسین نے کیا ہوتا تو ان کے لئے بھی میرے پاس کسی نرمی کا امکان نہ تھا اور نہ وہ میرے ارادے پر قابو پا سکتے تھے جب تک کہ ان سے حق حاصل نہ کرلوں اور ان کے ظلم کے آثار کو نہ مٹا دوں ظاہری بات ہے کہ امام کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیت المال کے اموال کو غصب کریں بلکہ مقصد اس مطلب کے بیان میں مبالغہ ہے کہ عقو عدالت کی مخالفت کی صورت میں کوئی بھی سزا سے بچ نہیں سکتا دوسرے الفاظ میں شرطیہ جملہ جس کے لئے لفظ لوگ بغیرہ استعمال ہوتا ہے کہ معنی میں شرط کے وقوع کا یقینی نہیں ہے کیونکہ یہ تعبیرات یہاں تک کے ان امور میں بھی بطور احتیاط بطور تعقید استعمال کی جاتی ہیں جو محال ہوتے ہیں چنانچہ اس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانا لرحمنی ولدن ولدن فانا اول العابدین آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا یہ تعبیر اہل کتاب میں سے بعض جاہل افراد کے قول کی نفی پر تعقید ہے جو اللہ کے لئے اولاد کے قائل تھے امام اپنے اس کلام میں یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ شبقت و محبت کا جذبہ ہرگز حقام الہی کے معاملے میں غالب نہیں آ سکتا اور روابط و زوابط پر مقدم نہیں ہو سکتے جیسا کہ قرآن مجید میں حد جاری کرنے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہ آنا چاہیے سورہ نور کی آیت نمبر ٹو نیس حق کے نفاظ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی دینا پڑے اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے سورہ مبارکہ نسا کی آیت نمبر 135 پھر امام اسے بیدار کرنے کے لیے ایک اور محصر انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی قسم میرے لیے یہ بات ہرگز خوشکن نہیں تھی کہ اگر یہ سارے اموال میرے لیے حلال ہوتے اور میں باد والوں کے لیے میراز بنا کر چھوڑ جاتا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ اموال اگر حلال ہوں تب بھی انسان کے لیے سعادت و خوشبقتی کا سبب نہیں بن سکتے چاہے جائے کہ اگر حرام ہو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں کہ برسے کی صورت میں پسماندگان کے لیے چھوڑ جائے اس صورت میں ان کا حساب اور وبال اس کی گردن پر ہوگا اور لذت دوسرے اٹھائیں گے کیا یہ کوئی عقلانہ بات ہے کہ انسان اس طرح کے کام کر بیٹھے جبکہ اگر یہ اموال حرام طریقے سے حاصل کیے گئے ہوں تو اس کے مالک کے لیے کیا ہی مسئیبتیں ہوں گی لہٰذا اصول کافی کی ایک حدیث میں رسول خدا سے نقل ہوا ہے کہ آپ یہ دعا فرماتے تھے ترجمہ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کو اور جو لوگ محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں ان کی عفت عطا کر اور انہیں حسب ضرورت روزی انہائیت فرما اور جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں انہیں فرما مالو اولاد دے اب امام اس مکتوب کے آخر میں زندگی کے اختتام اور اس کے بعد کے حوادث کے بارے میں شعرہ فرماتے ہیں تاکہ فرما ربا کی سوئی ہوئی روح کو بیدار کرے اور اس کے لیے درپیش خطرے کی اس کے لیے نشاندہ ہی کریں آپ فرماتے ہیں ترجمہ ذرا ہوش میں آؤ کہ اب تم زندگی کی آخری حدوں تک حدوں تک آخری حدوں تک پہنچ چکے ہو گویا کہ سرزمین خاک دفن ہو چکے ہو گویا کہ زیر خاک دفن ہو چکے ہو اور تم پر تمہارے عمال پیش کر دیے گئے ہیں اس منزل پر جہاں ظالم حسرت سے آواز دیں گے اور زندگی برباد کرنے والے واپسی کی عرضو کر رہے ہوں گے اور چھٹکارے کا کوئی امکان نہ ہوگا امام یعنی یہ متنبہ کرنے والے اور آگا پیشوہ اپنے مخاطب کو ان جھجور دینے والے جملوں کے ذریعے خوابِ غفلت سے بیدار کرتے ہیں اسے موت کا لمحہ اور پھر من و مٹی تلے دبائے جانے اور اس کے بعد قیامت اور حساب و کتاب کا مرحلہ اسے یاد دلاتے ہیں نیز آپ اس کی نگاہوں کے سامنے ان لمحات کی منظرکشی فرماتے ہیں کہ جب موت کے وقت اور میدان قیامت میں انسان سخت پشیمان ہوتا ہے اور دوبارہ دنیا کی طرف لوٹانے کی درخواست کرتا ہے پھر آپ اس منظرکشی کی قرآن کریم کی آیت مگر وہ چھٹکارے کا وقت نہ تھا مگر وہ چھٹکارے کا وقت نہ تھا کے ذریعے تعقید فرماتے ہیں یہ سورہ سوراک کی آیت نمبر تین ہے جس کا ترجمہ اور آیت کا وہ حصہ پڑھا گیا اب آتے ہیں ہم پیج نمبر ون ون ٹو پر ایک سو بارہ پر اور یہاں پر نکتہ ہے اور نکتے میں ہیڈنگ کیا ہے ہیڈنگ ہے ابن عباس کون ہیں لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن عباس امت کے درمیان نے اس مختلف شیعہ سنی مذاہب میں نیکی ہوشیاری اقلمندی اور علم و دانش کے حوالے سے مشہور ہیں اور انہیں حبرال امہ اور ترجمان القرآن جیسے القاب سے یا ترجمان القرآن جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی جوانی کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد کی خدمت میں گزارا اور آپ کی بہت سے اہم حدیث کے حامل تھے جو معتبر قطب میں نقل ہوئی ہیں ابن عباس خاص طور پر تفسیر قرآن میں صاحب نظر تھے انہیں مولا علی کا شاگرد اور محب کہا گیا ہے اسی بنا پر جب دانش پر حضرت حضرات اور نحج البلاقہ کے شاہرہین اس مکتوب پر پہنچے تو انہوں نے ابن عباس کے اس مکتوب کا مقاطب ہونے کی تردید کی ایک ایسا مکتوب جس میں امیر المومنین اللہ السلام نے اپنے مقاطب کو چدید ترین الفاظ میں سرزنش کی ہے اور اس کی طرف سے بیت المال کے اموال میں بدنوانی اور خردگرد کرنے نیز اس کے ایک بڑے حصے کو بسرا سے حجاز منتقل کرنے پر اسے بہت سخت الفاظ میں تمبی کی ہے خصوصاً اگر ہم ان گستاقانہ جملوں کو پیش نظر رکھیں جو ابن عباس کی طرف سے امام کے اس مکتوب کے جواب میں نقل ہوئے ہیں اور جو بعض تاریخی کتوب میں مذکور ہیں تو مسئلہ بہت گھمبیر ہو جاتا ہے اسی روح سے اس مکتوب کو نقل کرنے والے تین گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ابن عباس اگرچہ بلند مقام کے حامل اور رسول خدا کے حساب میں سے تھے اور انہوں نے اپنی جوانی یا نوجوانی رسول خدا کی خدمت میں گزاری تھی تاہم وہ محصوم نہ تھے اور ایسی غلطیوں کا ان سے سرزد ہونا کوئی بہیت نہیں اور مشہور ضرب المثل کے بعض اوقات گران بہا اور تند روح گھوڑا بھی مونکبل گر جاتا ہے کے مطابق کسی غیر معصوم سے ایسے کام کا سرزد ہونا بہیت نہیں دوسرا گروہ اس بات پر محصر ہے محصر ہے کہ اس مکتوب کا مخاطب ممکن ہے کہ ابن عباس کے بھائیوں پیدر اللہ ابن عباس یا کوئی اہور ہو یہ لوگ باس تاریخی قرائن کا سہارہ لیتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ہرگز ایسے کاموں کا ارتکاب نہیں کیا ہے تیسرا گروہ اس سلسلے میں کسی کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہا ہے اور ابن اب الحدید کی طرح اس مقام پر اجمال و ابحام سے کام لیتے ہوئے گزر گیا ہے ابن اب الحدید نے کہا ہے اس مکتوب کا موضوع میرے لئے پیچیدہ واقع ہوا ہے اگر کہوں کہ یہ نقل جھوٹ ہے اور یہ جالی کلام حضرت علی علیہ السلام سے منصوب کیا ہے تو اس صورت میں احادیث کے رواد سے مخالفت ہوگی کیونکہ ان کا قیدہ ہے کہ یہ مکتوب حضرت علی علیہ السلام کا ہے جو بہت سی تاریخی کتب میں بھی نقل ہوا ہے اور اگر کہوں کہ اس کا مقاتب عبداللہ ابن عباس ہیں تو کچھ دیگر تاریخی حقائق میری راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابن عباس ہمیشہ امیر المامنین کے ساتھ رہے اور ان کے مطیر رہے صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ آپ کی نظبت اپنی وفادانیوں کا ثبوت دیا ہے پھر یہ کہ اگر میں کسی دوسرے شخص کو اس مکتوب کا مخاطب جانوں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی طرف اسے منصوب کروں کیونکہ اس مکتوب کے مطن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقاطب آپ کے چچازات بھائیوں میں سے کوئی ایک ہے انہی وجوہات کی بنا پر میں نے یہاں توقف افتیار کرتے ہوئے عدم اظہار رائے کو ترجیح دیا ہے پہلے گروہ نے اس کلام کو پسند نہیں کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ابن عباس کے مقام کی عظمت کو باقی رکھتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے اس خط کی ان اثنات کو ضائع ہونے سے بچائیں کہ جن میں اس خط کا مقاطب ابن عباس کو قرار دیا گیا ہے من جملہ ابن میسم اپنی شرح نجربلاغہ میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس سے ایسے کام کو بید نہیں جاننا چاہیے کیونکہ وہ معصوم نہ تھے اور مولا علی ایسے شخص نہ تھے جو راہ حق میں کسی سے خوف کھاتے ہوں حقیقت کو پوشیدہ رکھیں خواہ جو کسی سے خوف کھاتے ہوئے حقیقت کو پوشیدہ رکھیں خواہ وہ آپ کے محبوب ترین فرزند ہی کیوں نہ ہوں چہ جائے کہ آپ کا ابن عم ہو بلکہ لازم ہے کہ سلسلے میں قریبی رشتے داروں پر زیادہ سختی کریں پھر پھر یہ کہ امام کی سختگیری ابن عباس کی آپ سے جدائی کا باعث نہیں بنتی کیونکہ آپ اپنے انصار اور آوان سے بھی سے جسے بھی سزا کا مستحق پاتے اس کا مواقضہ کرتے تھے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا قریبی ہو یا دور کا پھر جب حق اللہ کو اس سے واپس لیتے یا وہ شخص اپنے کی اے پر پشیمان ہوتا تو اس کی نسبت آپ اپنی پہلی والی حالت پر واپس آتے تھے بنا برئی آپ کی ابن عباس کے ساتھ گہری محبت اور اشتداری کے باوجود ابن عباس کی نسبت امام کا شدید مواقضہ آپ کی ان سے جدائی کا باعث نہیں بنتا لیکن یہ کہنا کہ اس مکتوب کا مخاطب ابن عباس کے بھائی یعنی عبیداللہ ہے درست نہیں کیونکہ عبیداللہ یا من میں امام کے خدمت گزار تھے اور ان کے بارے میں ایسا کوئی مطلب نقل نہیں ہوا ہے اور قول کے طرف داری ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اس مکتوب کا مضمون ابن عباس کے مقام و منزلت سے ہرگز سازگار نہیں کیونکہ یہ جبرل امہ اور علم و وزیلت کا گہرہ سمندر تھے حضرت علی علیہ السلام سے عشق رکھتے تھے اور آپ کے سفہ اول کے حامیوں میں سے تھے جو کہ اس پورا شوق دور میں ہاتھ کی انگلیوں سے گنی جا سکتی تھی یہاں تک کہ جب جنگ سفین میں حکمیت کا مسئلہ پیش آیا تو امام نے حکمیت کے لیے اور شیطان صفت مرد عمرو آس کے مقابلے میں منتخب کرنے کی پیشکش فرمائی اگرچہ ایک نادان اور جاہل گروہ نے امام کی پیشکش کی مقالفت کی اور اپنے ہی جیسے ایک نادان مرد یعنی ابی موسیٰ شریع کو اس عہدے کے لیے مطالف کرایا اور اسی پر اسرار کرتا رہا جی ہاں ابن عباس کا مقام اور منزلت ان امور سے سازگاری نہیں رکھتا لیکن اس مکتوب کا مخاطب آخر کون تھا اس کی وضاحت نہیں کی ہے اس کے علاوہ اس گروہ نے ابن عباس کے مخاطب ہونے کی نفی میں اس مکتوب میں کچھ دیگر قرائل کی بھی نشاندہی کی ہے مثلا نمبر سید رضی رحمت اللہ کی کتاب عمالی میں مذکور ہے کہ عمرو بن عباس خلیفہ سلیمان کے پاس گیا تھا سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تم نے سنا ہے کہ علیہ علیہ سلام نے ایک شیر میں ابن چیز کے بارے میں ہمیں فتوہ دیتا ہے لیکن ہمارے اموال کو ایک ہی رات میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے عمرو نے جواب میں کہا ممکن نہیں کہ علی علیہ سلام نے ابن ابن عباس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی ہو کیونکہ وہ علی علیہ سلام سے کبھی جدہ نہیں ہوئے اور آن حضرت کی شہادت تک آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں یہاں تک کہ صلح حضرت امام حسن کے موقع پر بھی وہ موجود تھے نمبر ٹو عمرو بن عبید نے مزید کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت المال کے سالے سالے اموال کو راتو نات ابن عباس اموال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے سے خالی کر دیتے تھے اور منگل کے دن حکم دیتے تھے کہ بیت المال کو جھارو لگا کر ساف کیا جائے ایسی صورتح حال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن عباس نے اتنے سارے اموال بسرہ سے کوفہ منتقل کیے ہوں نمبر تین تبری اپنی معروف تاریخ میں سن چالیس عجری کے حوادث کے زہل میں عبیدہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس حضرت علی 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 انہوں نے وہاں سے اپنی بسات لپیٹ دی اور بیت المال کا مقتصر سامان لے کر کہنے لگے اسے میں بیت المال سے ملنے والے اپنے ہمیشہ کے وظیفے اور حق کے علمان سے لے رہا ہوں اور پھر آپ حجاز کی طرف چلے گئے نمبر چار تستری اپنی شرح نحج البلاغ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی 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 کی شہادت کے موقع پر ابن عباس بسرہ میں تھے مگر فوراں بسرہ سے آ کر امام حسن علی 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 سے ملحق ہو گئے پھر جب امام حسن نے کھڑے ہو کر لوگوں کو حضرت کی بیت کی دعوت دی جسے لوگوں نے قبول کیا نمبر پانچ ہو سکتا ہے یہ داستان ابن عباس سے مربوط ہو لیکن باز روایات میں آیا ہے کہ پہلے تو مسکور انبال بہت کم تعداد میں تھے دوسرے یہ کہ جب امام نے ابن عباس کو متنبہ کیا تو انہوں نے بلا فاصلہ اموال واپس کر دیا اور آپ سے حضر خواہی کی اور امام نے ان کی حضر خواہی قبول فرمائی چنانچہ محروم تستری نے یاکوبی سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس نے بیت المال سے کچھ اموال خرچ کر لیے تھے اور جب امیر المومنی نے انہیں واپس کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے وہ اموال واپس کر دیا پھر ایسا ہی مطلب سبت ابن جوزی سے نقل کرتے ہیں آخر میں یوں آیا ہے کہ ابن عباس اپنے کام سے پشمان ہوئے اور امام کی خدمت میں حضر خواہی کی اور امام نے ان کی حضر خواہی قبول فرمائی نتیجہ یہ کہ ان مختلف اور بعض متضاد روایات کے ہوتے ہوئے کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ابن عباس جیسے عظیم المرتبت شخص جو جبرل امہ ہیں جو حبرل امہ ہیں امت کے عالم اسلام کے مشہور دانشور اور فقید ایسے کام کی کہ اسی طرح مرتقب ہوئے ہیں جیسا کہ مقالفین کہہ رہے ہیں کیا یہ امکان نہیں پائے جاتا کہ بنی امیہ کے اہلکار اور حاکم شام کے ٹکڑوں پر پلنے والے جو کبھی بھاری نامات اور کبھی تھوڑی سی دولت کے عویس ان کے مفادات پر مبنی احادیث رسول اکرم سے منصوب کر کے گڑھتے تھے ابن عباس کے بارے میں بھی ایسے ہی مطالب گڑھ لیے ہو مقصوصا اس نقطے کے پیش نظر کے روایات میں آیا ہے کہ حاکم شام اپنی نمازوں کے بعد امام علی علیہ السلام امام حسن مجتبہ اور امام حسین علیہ السلام نے ابن عباس مالک اشتر اور قیس بن عبادہ پر لان کیا کرتا تھا مہاجم رجال الحدیث کے بزرگ مولف نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں جو کچھ ابن عباس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے مجموعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جلیل رقہ دل شخص اور امیر المامنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے چنانچہ علمہ ہلی اور ابن دعود نے اپنی کتب رجال میں ذکر کیا ہے محدث قمی شہید ثانی سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس کی مضمت میں چند حدیثیں ذکر کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب حدیث ضعیف ہیں کتاب تحقیق تعاوسی میں مرہوم صاحب معلم نے امیر المامنین علیہ السلام کی نسبت ابن عباس کے اخلاص و محبت اور آپ کی مدد اور دفاع کے ذکر کے بعد جس کے بارے میں کوئی شک و شباہ نہیں یوں لکھا ہے اس میں کیا تاجب ہو سکتا ہے کہ بعض افراد ان سے حسد بڑھتے ہوں ایسی ناروا باتیں ان کی طرف منصوب کی ہوں یہی وجہ ہے کہ اکثر شیعہ سنی علماء رجال ابن عباس کی احادیث کو صحیح اور معتبر جانتے ہیں اور ان کے بارے میں اس قسم کی شہادت اور گواہی پر توجہ نہیں دیتے اس بنا پر ہمیں مان لینا ہوگا کہ یہ کہ اس مکتوب کا مخاطب ابن عباس کے علاوہ کوئی اور ہوگا اگرچہ ہم اسے دقیق طور پر نہیں جانتے اور ابن عم کی تعبیر ممکن ہے کہ دیگر مواقع میں برادر اور اخ کی تعبیر کی طرح ہم نشینی اور مساہبت کیلئے کنائیہ ہو جنہاں جیسی بنا پر سید رزیل احمد اللہ علیہ نے اکثر مقامات پر مکتوب کے مخاطبین کا نام ذکر کرنے کے باوجود یہاں ابن عباس کا نام نہیں لیا ہے بلکہ صرف بعض عمالہ عمالہ کے الفاظ پر اکتفا کیا ہے ہم اس کلام کو بہار الانوار میں علامہ مجلسی کی امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ سے متعلق نقل کردہ حدیث کے ساتھ اختتام پر پہنچاتے ہیں اس حدیث میں آیا ہے کہ اہلِ طائف میں سے ایک مرد جب ابن عباس کی بیماری جس کے دوران آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہی تھے کہ وقت آپ کے پاس پہنچے اور کچھ لمحوں کے لئے وہاں بیٹھ گئے تو اتنے میں ابن عباس بے ہوش ہو گئے لوگوں نے انہیں گھر کے سہن میں منتقل کیا اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا میرے عزیز میرے دوست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ میں اپنی عمر میں دو بار ہجرت کروں گا ایک ہجرت رسول خدا کے ہمراہ اور ایک ہجرت حضرت علیہ علیہ السلام کے ہمراہ اسی طرح آپ نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ میں آخر عمر میں نابی نہ ہو جاؤں گا اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اور ایسا ہی ہوا نیز آپ نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں پانچ گروہوں سے بیزار رہوں ناکسین یعنی اہد چکن یہ وہی لوگوں ہیں جو جنگ سفین میں حاضر ہوئے خوارج دوسرا خوارج جو میدان نہروان میں حاضر ہوئے پھر تیسرا قدریہ جو دین کے معاملے میں نصارہ کے مانے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بھی چیز مقدر نہیں ہوتی اور ہر چیز خدا نے ہمیں تفویز کی ہے مرجن مرحبا شاید میم رہے ہیں اور اس کے بعد جین اور وہ مرجا جو کہ اپنے دین میں یہود کی معنی تھے اور کہتے تھے خدا اس سے زیادہ آگا ہے کہ گناہگار بھی بہشتی ہیں یہ بریکٹ میں اس سے زیادہ آگے ہیں پھر بریکٹ میں گناہگار بھی بہشتی ہیں اس کے بعد ابن عباس نے کہا ترجمہ ہے کہ خداوندہ میں اس دین پر زندہ ہوں جس پر علی ابن عبی طالب زندہ تھے اور اسی دین پر مرتا ہوں جس پر آپ اور اسی دین پر مرتا ہوں جس پر آپ دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے یہ بات کہی اور ان کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی اس بات پر توجہ ہونا چاہیے کہ ابن عباس کی قابل طائب میں ہے اور ان کے قابل کے ساتھ ہی ایک شاندار مسجد انہی کے نام پر تعمیر ہوئی ہے یہاں ہی پر آج کی ہماری لیڈنگ بھی ختم ہوتی ہے اور مکتور نمبر 41 بھی اختتام پذیر ہوتا ہے پیٹ نمبر ہے 117 پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ربنا تقبل منہ انہ کانتہ سمیع اور علیم اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ